بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس سیکنڈ یئر اردو جس میں شیخ غلام حمدانی مصحفی جو شائر ہے اس کی غزلیں پڑھنے جا رہے ہیں اور یہاں پر سترہ سو اکیاون میں شیخ غلام حمدانی مصحفی امروحہ میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو پچیس میں ان کا انتقال ہوا آپ قادر القلام شائر تھے آپ کی شائری میں جمال پسندی نفاظ و تردیمہ پن پایا جاتا ہے یہاں پر ہے غزل نمبر ون کا ایک شیخ آپ کے سامنے یارانِ گرم رو تو سب آگے نکل گئے ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا اس کا مفہوم سفر کے دوران میرے تمام تیز رفتار ساتھی آگے نکل گئے صرف مجھ جیسا قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث شخص ہی ان سے پیچھے رہ گیا اب اس شیخ کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں دور دراز علاقوں کا سفر کرتے کے لیے جدید سفری سہولتیں مجسر نہ تھیں چنانچہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے قافلے میں شامل لوگ عام طور پر پیدل سفر کرتے دن پر قافلہ چلتا رہتا رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ پر پڑاؤ ڈال دیتا صبح ہوتی تو قافلہ پھر اپنی منزل کی جانب چلنے کی تیاری شروع کر دیتا لوگوں کے اٹھنے تیار ہونے اور اپنا سامان وغیرہ باندھنے کی وجہ سے قافلے میں ایک شور کیسی کیفیت ہوتی اور جو لوگ ابھی تک سو رہے ہوتے وہ بھی اس شور سے جاگ اٹھتے مسافروں کو جگانے کے لیے مخصوص گنٹیاں بھی بجائے جاتے ہیں لیکن بعض غافل مسافر پھر بھی سوئے رہتے قافلے والے ان کے جاگنے کا انتظار کرنے کی بجائے وقت پر اپنی منزل کی جانب رہوانہ ہو جاتے اور پیچھے رہ جانے والوں نیند اور غفلت کے مارے مسافروں کو قافلے کے ساتھ ملنے کیلئے بہت مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا بڑتا اس کے علاوہ بعض مسافر ایسے بھی ہوتے جو اپنی سستی، قاہلی اور سفر کی تکلیفوں سے گھبرا کر قافلے والوں کا ساتھ نہ دے سکتے اور یوں ان سے پیچھے رہ جاتے جبکہ تیز رفتار عظم و ہمت سے سرشار لوگ وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جاتے کیونکہ منزل اسی کو ملتی ہے جو مسلسل چلتا رہے چلتا رہے جو آہلہ پانی کے باوجود چلتا رہے جو آہلہ پانی کے باوجود منزل کا مستق وہی سہرا نورد ہے پس منظر میں مصحفی نے تشریف علم شیر میں ایک ایسے انسان کی قیفیت بیان کی ہے جو قافلے میں دوسرے ساتھیوں کے حمرہ منزل کی جانب چلا جاتا ہے لیکن وہ اس عظم و ہمت اور جذبے سے محروم تھا جو منزل پر پہنچنے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وہ اپنی سست رفتاری اور جوش و جذبے میں کمی کے باعث قافلے والوں کو ساتھ نہ دے سکا چنانچہ قافلے کے دوسرے لوگ اختہ عظم اور ارادے کے ساتھ تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن رہے ہیں چونکہ صدقوں خلوص کے ساتھ کی جانے والی کوششوں کو اللہ تعالیٰ بھی رائے گا نہیں جانے دیتا مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا اس لئے قافلے کے باہمت لوگ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ پیچھے رہ جانے والا شخص جو قافلے والوں کے لئے شرمندگی کا باعث بنا رہا اپنی ناکامی پر افسوس اور دکھ کا اظہار کرتا ہے حالی نے کچھ اس قیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا ہم مہو نالا جرس کاروان رہے زندگی کا یہ قافلہ بھی اپنی منزل کی جانب تیزی سے رما دواں ہیں اس قافلے کا ساتھ بھی صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو جوش و جذبے اور لگن کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کو خاطر میں نالاتے ہوئے مسلسل آگے سے آگے بڑھتے رہے ہیں کامیابیاں اور کامیرانیاں ایسے ہی لوگوں کا مقدر بنتی ہیں ایسے ہی لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ایسے بلند ہمت اور باہوصلہ لوگوں کا استقبال خود منزلیں کرتی ہیں ہوئی جاتی ہے کیوں بیتاب منزل مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ منزل خود جو ہے تلاش کرتی ہے انسان کو حفیظ جلندری کہتا ہے میں ہوں اب تک اسیر دانا و دام میں ہوں اب تک اسیر دانا و دام جو رہا ہو چکے ہیں ان کو سلام تو یہاں پر جو ہے اس مصفی کی میں نے غزل جو پہلی ہے اس کا شیر پڑا ہے اور یہاں پر میں غزل نمبر ٹو جو ہے اس کا ایک شیر پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہے نہ گیا کوئی ادم کو دل شادہ لے کر نہ گیا کوئی ادم کو دل شادہ لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارمان لے گئے یہاں پر شادہ اور ارمان جو ہے یہ کافیاں ہیں کیونکہ ہم آواز الفاظ ہیں لے کر اور لے کر یہاں پر ردیف بیان کی گئی ہے اور یہ دوسری غزل کا پہلا شیر ہے اس لئے اسے مطلع کہتے ہیں مطلع کا مطلع تلو ہونا کوئی شخص بھی اگلے جہاں کو خوشی خوشی نہیں جاتا نہ جانے لوگوں کے دلوں میں یہاں سے جاتے ہوئے کیا کہ آسرتیں اور ارمان ہوتے ہیں کیونکہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں بہت کچھ کر کے جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وقت مکمل ہو چکا ہوتا ہے اس لئے اسے جانا ہی ہوتا ہے تو تشریف علم شیر میں اس دنیا میں آنے والا ہر انسان اس حقیقت سے آگا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ناپایدار ہے چونکہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکنا ہے اس لئے اس نے جلد یا بادیر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اس دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر ولی اولیاء مطلق الانان بادشاہ جابر بادشاہ نا جانے کتنی عظیم اور مشہور ہستیاں آئیں لیکن اپنی تمام تر روحانیت عظمت روب و دبدبے اور مرتبے کے بعد انہیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا یہ الگ بات ہے کوئی پہلے رخصت ہو گیا کوئی بات میں موت سے کس کو دستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے نظیر اکبر آبادی نے موت سب کے لئے کے موضوع پر یوں اظہار کیا وہ کہتا ہے پیر و مورید شاہ و گدہ میر و وزیر پیر و مورید شاہ و گدہ میر و وزیر سب آن کر اجل کے ہوئے دام میں اسیر لیکن اپنے اور اس دنیا کے انجام سے خبر ہونے کے باوجود انسان اس دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہونے کے باوجود بڑی خوبصورت ہے اپنے اندر بے پناہ جازبیت و دلکشی رکھتی ہے اس کے خیل تماشے رنگ و خوشبو اور ہزاروں دلچسپیاں انسان کو اپنی طرف یوں کھینچتی ہیں جیسے وہ اس دنیاوی لذتوں کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اپنے انجام سے بلکل بے خبر ہو کر یہاں کی آسائشوں اور سہولتوں میں کھو جاتا ہے موت چونکہ اٹل ہے جب یہ آتی ہے تو انسان خواہ کتنی طویل عمر یہاں پر جیا ہو اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا زندگی کی لذتیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں ابھی پوری طرح ان سے لطف اندوز نہیں ہوا اس طرح اور بہت سے پشتاوے اور ہسرتے ہیں کئی ادھور کام اور نامکمل منصوبے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں اور وہ انہی محرومیوں اور ناکام خواہشات کے سبب افسردگی کے عالم میں یہ خواہش لے کر مر جاتا ہے کہ کاش اسے زندگی کی مزید محلت مل جاتی ہو عمر خضر بھی ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے باوقت مگر ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے تو تشریف علم شہر میں مصفی نے اسی حقیقت کو بتانے کی کوشش کی ہے کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خواہ کتنا عرصہ جیتا رہے اسے عمر خضر بھی مل جائے لیکن موت آتی تو وہ خوشی خوشی یہ دنیا چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتا اس کے دل میں ابھی نہ جانے کیسی کیسی آرزویں اور حسرتیں ہوتی ہیں زندگی کی مزید محلت جاتا ہے ایسے انسانوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت تھی اقتدار تھا ان کے سروں پر تاج تھے یہ لوگ بڑے بڑے شہنشاہ تھے اور بے پناہ جاہو جلال کے مالک تھے لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے ان کے دلوں میں بھی یہی حسرت رہی کہ کاش انہیں تھوڑی سی زندگی اور مل جائے تاکہ وہ اپنی آسودہ عارضوں اور خواہشات کو پورا کر سکیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کوئی امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا بادشاہ ہو یا فقیر سب کے سخت دکھی اور بوجل دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دکھ بھری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ اس دکھ بھری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ کیا کیا تمہیں بتائیں کہ کیا کیا نہ ہو سکا تو یہاں پر یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے غلام شیخ غلام حمدانی مصفی کی دونوں غزلوں کی ایک شیر کی تشریح کی عموماً میں پیپر میں ایک شاعر کی کوئی تین شیر آتے ہیں جن کی تشریح کرنا ہوتی الگ الگ ہر شیر کی اور ہر شیر تین نمبر کا ہوتا ہے اور ایک نمبر شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے اس وجہ سے دس نمبر کا یہ پیپر آتا ہے جو میں نے آپ کو ابھی شیر کیا بتایا اس طرح جو کوئی ایک hopsاول کیا